ہیلو ایبری برن آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سپر ساتھ سو چھے آسی میں ویورس آج کی ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آدھی رات میں آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں آج رات آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں لیٹ نائٹ آپ کے پرسن کے تھوٹس کیا ہیں کیا چل رہا ہے اس وقت اس پرسن کے دل میں دماغ میں آپ کو لے کر اس رشتے کو لے کر کیا ہے اس پرسن کی سوچ آج ریڈنگ کا ٹاپک یہ ہی رہنے والا ہے آج ہم اسی ٹاپک پر ریڈنگ کرنے والے ہیں ریڈنگ جنرل ہے کلیکٹیو ریڈنگ ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے سبھی زوڈی ایک سائنس کیلئے ہے میل فی میل سب دیکھ سکتے ہیں میرڈ ان میرڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ریڈنگ کو آپ چاہیں تو اپنے کریش کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہزبن بائیف کے لیے دیکھ سکتے ہیں گل فرن بائیفرن کے لیے دیکھ سکتے ہیں یا پھر جس انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں جس انسان کے لیے آپ فیلنگز رکھتے ہیں اس ریڈنگ کو آپ اس انسان کو ویجیولائز کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ایسے پی ویورز اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر جن کے پارٹنر کے ایکسٹرامریٹر آفیار چل رہے ہیں تو کرتے ہیں ریڈنگ کے سٹارٹ ہم نے یہاں آپ کے لیے کچھ کارٹس نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارٹس آئے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے پرسن کی فیلنگز کی آپ کے لیے کیا ہے تو اس پرسن کے دل میں آپ پہ لیے جس طرح کی فیلنگز نظر آ رہی ہیں یہ پرسن آپ کو لے کر ایموشنل ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ پرسن ایسا محسوس کر رہے ہیں اس رشتے کی دیت ہو چکی ہے یعنی یہ رشتہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یہ نیگٹیوٹی اس پرسن کے دل میں دماغ میں اس وقت ہے اور یہ پرسن ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے کی اب آپ کبھی اس پرسن سے مل نہیں پائیں گے اور یہ پرسن آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے آپ کے دیدار کی چاہت لیے یہ پرسن آپ سے دور تو ہو گئے ہیں پر یہ پرسن کہیں نہ کہیں اس خواہش کو اپنے دل سے دماغ سے نہیں نکال پا رہے ہیں کہ یہ پرسن کبھی آپ سے نہیں ملے اس پرسن نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا یہ پرسن آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یہ پرسن جس طرح سے ایمیجن کرتا ہے جس طرح کی ایمیجنیشن اس وقت بھی اس پرسن کے دل دماغ میں چل رہی ہے آپ کو لے کر اس پرسن نے جو چھوی بنائی ہے وہ چھوی کو یہ پرسن اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے یعنی یہ پرسن دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا سچ میں آپ ویسے ہیں جیسا اس پرسن نے ایمیجن کیا ہے یا آپ وہ الگ ہی ہیں پر اس پرسن کی نظر میں آپ بہت بیوٹی فل ہیں اس پرسن کو ایسا لگ رہے آپ کا یہ آن لائن والا پیار ہو سکتا ہے اس پرسن سے آپ کبھی نہیں ملے ایسا لگ رہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی دے رہی ہیں جو فرس ٹائم ہو رہی ہیں اس پرسن سے آپ نے کافی بات کی ہے اور اس پرسن کی باتوں کا سلسلہ جب چلتا ہے تو یہ پرسن اپنے بارے میں سب کچھ آپ کو باتاتا ہے اور جب آپ کی بارے آتی ہے کچھ بتانے کی تو آپ اس پرسن کو کھل کر کچھ بتانے ہی باتیں کیونکہ آپ بتانا نہیں چاہتے اس پرسن کی پیار میں آپ پڑتو گئے ہیں پر آپ اس پرسن کے ساتھ زیادہ ٹائم تک اس رشتے کو نبا نہیں پائیں گے جو رشتہ آپ نے اس پرسن سے بنایا ہے آپ کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا پھر ایسا لگ رہے کی وائز ورسہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کا پرسن اس رشتے کو نبا نہیں پا رہا اس لئے یہ پرسن بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پرسن اپنا فیس بھی نہیں شو کر رہا یعنی آپ کو کچھ نہیں دکھا رہا کچھ نہیں بتا رہا اپنے بارے میں نہیں بتا رہا اس راڈی میں آپ کو لگا تھا جیسے جیسے آپ کی باتوں کا سلسلہ چلے گا آپ دونے دوسرے کو جانیں گے تو آپ کے لائف میں اس پرسن کے لائف میں جو کچھ بھی ہے یہ پرسن کھل کر آپ کو بتائیں گے اور آپ بھی اس پرسن کو بتائیں گے پر آپ نے بہت کچھ شاید اس پرسن کو بتا دیا ہے پر اس پرسن نے شاید بہت کچھ چھپا رکھا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں نے ہی بہت کچھ چھپایا ہوا ہے اپنے ہی دل میں دوسرے سے شیئر نہیں کیا ایک دوسرے کی فیلنگز آپ دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر کی ہیں پر ہاں جو بھی وقت اور حالات آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں یا پھر آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہے آپ وہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتے یا کی پرسن نہیں بتانا چاہتے یہ پرسن ماریڈ ہو سکتے ہیں ڈائیورسی ہو سکتے ہیں اس پرسن کی لائف میں اس پرسن نے ایک ایسا وقت دیکھا ہے جہاں اس پرسن کو بہت ہرٹ ہوا ہے یہ پرسن بہت دکھی بھی ہوئے ہیں اس پرسن کی لائف میں بہت غم ہے اس پرسن کے کیرفی نیچر کی وجہ سے اس پرسن کے ایکوں کی وجہ سے اس پرسن کے غصے کی وجہ سے اس پرسن نے جو بھی اپنے کریئر میں لاؤس کیا ہے اس کی وجہ سے تو یہ پرسن بہت ساری چیزیں اس لیے کھل کر نہیں بتا بارا کیونکہ اس پرسن نے بہت کچھ کھویا ہے اور اب یہ پرسن اپنی جو ایک ویلیو آپ کی نظر میں بنائیے نا اسے نہیں کھونا چاہا تھا اس پرسن کو لگتا ہے کہ یہ پرسن سب کچھ کھو دے گا یعنی آپ کی فرینڈشپ بھی کھو دے گا ابھی یہ پرسن اس چیز کے لئے ریڈی نہیں ہے دیار نہیں ہے اس لیے یہ پرسن کچھ بھی اپنے بارے میں بتانے سے ججک محسوس کر رہا ہے گھبر آ رہا ہے اور اس پرسن کو ایسا بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید آپ اس پرسن کو فیس ٹو فیس دیکھیں گے سامنے سے آ کر کہ یہ پرسن آپ سے ملیں گے بات کریں گے تو شاید آپ اس پرسن کو ریجیکٹ کر دیں گے تو کہیں نہ کہ اس پرسن کے بند میں اس بات کا بھی ڈر ہے یا اپنی فیلنگز کو سمجھنے کے لئے تو جب تک یہ پرسن اچھے سے خود کو سمجھ نہیں لیتا یا پھر اس پرسن میں اتنی قریج نہیں آ جاتی کہ یہ آپ کا سامنا کر سکیں اور یہ پرسن آپ کے سامنے آنے سے اس لئے بھی غبر آ رہا ہے کیونکہ اس پرسن کا بیہیور کچھ سرا کہے کہ یہ پرسن ڈرتا ہے غبر آتا ہے سامنے آنے سے اس پرسن کو چھجک محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس پرسن میں ایگو بہوت ہے اور جب اس پرسن کی ایگو ہرڈ ہوتی ہے تو یہ پرسن اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اور یہ اپنا کنٹرول کھو دے دیں یعنی کہ اس پرسن کو نہ تو اپنے ورس پر کنٹرول ہے اور نہ ہی اپنے بیہیوئر پر تو اس پرسن کے بیہیوئر میں ایسا بہت کچھ چھپا ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہے آپ انجانیں اس پرسن کی بیہیوئر سے اس پرسن نے اپنی اچھائیاں آپ کو دکھائیں ہیں اپنی بیہیگنس ابھی تک آپ کو شو نہیں کی اور اس پرسن کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس پرسن کی بیہیگنس آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس پرسن کو چھوڑ دیں گے ریچرک کر دیں گے اس اچھا یہ ہے کہ چپ چاپ آپ کی زندگی سے چلے جائیں اور آپ کو زیادہ جاننے سمجھنے کا موقع نہ دیں تو اس انرجی میں یہ پرسن نظر آ رہے ہیں اور اس وقت اس پرسن کی فیلنس کی ایموشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس پرسن کے ایموشنز کافی آور پھلو ہیں کیونکہ یہ پرسن کافی ہرٹ نظر آ رہا ہے اور یہ پرسن آپ کے ساتھ ایک نئی شروع بات چاہتا ہے پر ابھی یہ وقت لینا چاہتے ہیں اس وقت یہ پرسن سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے جو سب نے اس پرسن نے دیکھے ہیں ان کو سچ ہوتے ہوئے دیکھنا تو چاہتا ہے یہ پرسن پر گھبرا رہا ہے ڈر رہا ہے آپ نے سوہبہ کی وجہ سے ڈر رہا ہے پرشان ہے یہ پرسن کی کرے تو کیا کرے آدھی رات کے وقت ہے اس وقت آپ کی بہت یادہ ستا رہی ہے تو یہ پرسن آپ سے بات کرنے کے لیے تڑھپ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے تڑھپ رہا ہے پھر بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے چل رہا ہے اور سوچ وچار کچھ زیادہ ہی اس وقت کرتا ہوا یہ پرسن نظر آ رہا ہے اور لیٹ نائٹ اس پرسن کے مند میں اس طرح کے بیچار آ رہے ہیں دل دماغ میں جیسے کی فائٹ سے چل رہی ہے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے اس پرسن کا دل میں چل رہا ہے پر یہ پرسن خود کو روک رہا ہے اپنے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو شبانے کی کوشش کر رہا ہے اس پرسن کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر یہ پرسن کھل کر آ گئے تو بہت کچھ ایسا ہے اس پرسن کے زندگی میں جو راز بنا ہوا ہے اور وہ راز اگر کھلے تو یہ اس پرسن کی جو ریسپیکٹ ہے جو آپ اس پرسن کو ویلیو دے رہے ہیں جو سممان دے رہے ہیں جو پیار دے رہے ہیں وہ آپ دینا بند کر دیں گے تو یہ پرسن یا تو میریڈ ہے یا پھر یہ پرسن ڈائی بورسی ہے ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بات اس پرسن نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے اسی نظر آ رہی ہے تو اس لئے یہ پرسن آدھی رات میں آپ کے بھارے میں سوچتا رہا ہے پر آپ سے ملنے سے بات کرنے سے گھمرا رہا ہے اور یہ وقت لے رہا ہے جبکہ اس پرسن کے دل پر اس پرسن کا کنٹرول نہیں ہے اس پرسن کو پتا ہے کہ یہ پرسن آپ کے بینا رہے نہیں پائے گا پھر بھی یہ پرسن اس وقت پیشن سے کام لے رہا ہے اور آپ کے بارے میں جو سوچ رہا ہے وہ اسی طرح ہے کہ یہ پرسن آپ پر رس نہیں کر پا رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹوکیشن کو آل پر سلائک کر لیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں